نہیں چلے گا نہیں چلے گی لاماباد کے سرکاری سکولوں اور کالجز کے سینگڑو کانٹریکٹ سادزہ اور دیگر عملہ سڑکوں پر نو ماس سے رکی تنخواہوں کی ادائیگی اور مستقلی کے مطالبات کرنے والوں نے کشمیر ہائیوے بلوک کر دی حکومت نے پولیس کو ڈنڈا چلانے کا حکم دے دیا پھر فوب ہوئی ہاتھا پائی اور پکڑ دھکڑ اپوزیشن پارٹیوں کے رہنما بھی ملازمین سے اظہار یکجہتی کے لیے آتے جاتے رہے مظاہرین کا کہنا تھا کتنا بھی ظلم کیا جائے وہ اپنے حق کے لیے لڑتے رہیں گے پچھلے چھپن دنوں سے ہم لوگ احتجاج ہیں اور نو ماہ سے ہمیں تنخواہ نہیں ملی ہے ہمیں ریکلہ کیوں نہیں کیا جا رہا ہم دس دس سال سے پڑھا رہے ہیں کوئی سترہ سال سے ہے کوئی اکیس سال سے ہے شام ڈھلے وزیرے کیٹ کو بھی اپنی وزارت کے لیے کچھ وقت ملا تو پہنچ گئے مذاکرات کے لیے لیکن بات کچھ بنی نہیں موجودہ حکومت کو یہ جو ڈیلی ویجز اس حادثہ کا مسئلہ ہے یہ جہیز میں ملا ہے میری یہ پوری خواہش ہے کہ ہمارے اسی دور حکومت میں یہ کام میرے ہاتھوں سے ہو جائے مظاہرین نے رات گئے کشمیر ہائیوے پر احتجاج ختم کر دیا اور کہا مطالبات منظور ہونے تک پیچھے ہرگز نہیں کھٹیں گے